سوال ہے کہ سورت فاتحہ میں الرحمہ الرحیم کو مطالب برمیں دونوں اسماع کا مادہ رحم ہے رحمہ یا رحمہ رحمہ تو دونوں کو ایک ساتھ بیان کرنے کی کیا حکمت ہے میرے محترام یہ دیکھو نا سورت فاتحہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمہ الرحیم سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اللہ سے مراد ہم خالق لیتے ہیں ذکر ہے اسم کا اور مراد ہے واسے مشہورہ سب تعریفیں خالق کے لئے ہیں جو ساری دنیا کو پیدا کرنے والا ہے تو پیدا کرنے والا بھی وہی آگے ہے رب العالمین اور سارے جہان کی تربیت کرنے والا بھی وہی ہے تو تخلیق کے بعد تربیت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو ایسے نہیں جوڑ جیا بالکہ اس کی تربیت کر رہے ہیں پھر آگے الرحمان الرحیم الرحمان کے اندر رحمت دنیاوی کا بیان ہے الرحم کے اندر رحمت اخریوی کا بیان ہے جو کیا ہی بڑی اچھی ترتیب ہے کہ تربیت کرنے والی بھئی ہے رب العالمین اور اس عالم دنیا کے اندر بھی رحمان وہی ہیں اور آخرہ کے اندر رحمت وہی ہے بڑی بہترین ترتیب ہے حسن ترتیب ہے رحمان کے مطالق تخصیروں والے لکتے ہیں رحمان الدنیا و رحمت آخرہ تو میرے محترم رحمان کے لفظ زیادے ہیں رحمت کے لفظوں سے زیادت اللفظ تدلو علیہ زیادت المعنی رحمان کا منہ بہت بڑے مہربان کیونکہ دنیا کے اندر اللہ کی رحمت عام ہے اس سے مسلمان بھی فیدہ حاصل کر رہے ہیں کافر بھی دوست بھی دشمن بھی اللہ کا رزق کھا رہے ہیں مولانا سعید فرماتے ہیں عدیم زمین سفرہ عام عوض کہ دشمن بری خان یقمات دوست کہ اتنا دستر خان عام ہے ہر کوئی کارہ ہے باقی رحیم سے مراد ہے رحیم العافرہ وہاں رحمت اللہ تعالیٰ کی خاص مومنی پہ ہوگی تو آپ سمجھ جائے ہوں گے حسن ترطیب کہ پہلے تخلیق کا بیان پھر تربیت کا بیان پھر رحمت دنیا کا بیان پھر رحمت اخری کا بیان میرا اپنا شیر بھی اس بارے میں ہے ہیں سب تعریفیں اللہ کی مربی ہے جہانوں کا وہ مالک ہے زمانوں کا مقینوں کا مکانوں کا مہربان ہے جو بندوں کو بلا مانگے ہی دیتا ہے رحیم ایسا جو نہ مانگے تو اس سے روٹ جاتا ہے مہربان ہے اسی عالم میں رحمت رحمت عام ہے اس کی قیامت میں فقط مومن پہ نظر تام ہے اس کی ہم نے تین دن آل کیا ہے کہ ہمارے مرشد ہیں دین پور شریف کے سدادہ نظرین مولانا مسعود ہمارے دین پوری مدد ذلو ہو ان کا بیٹا مولانا زبیر حماس صاحب تھے میرے بھی شاگر تھے روحانی بیٹے تھے ان کی وفات پہ ہم تین دن مسرور رہے سامین ان کے لئے بھی دعا مقدر فرماتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے کام اللہ تعالیٰ کرمائے زندگی بات کی تو پھر باہر میں ملیں گے انشاءاللہ